انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچارن لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمیتک رہے گی اور آپ کو انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی نکالنا آسانی سے آنے لگے گا اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو دھیرے دھیرے انگلیش پڑھنا لکھنا بولنا اور سمجھنا آنے لگے گا اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع انگلیش ریڈنگ کیونکہ یہ ویڈیو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی بھی ہے دیئر لیوڈ آ ریچ مین دیئر لیوڈ رہتا تھا لیوڈ کا مطلب ہوگا رہتا تھا دیئر کی ہاں کوئی خاص میننگ نہیں ہے دیئر کو صرف سبجیکٹ کے روپ میں یوز کیا گیا ہے ا ریچ مین ایک امیر آدمی ا کا مطلب ہوتا ہے ایک ریچ امیر یا پھر دھنی مین آدمی کسی گاؤں میں ان کا مطلب ہوتا ہے میں جیسے میں آپ کو اپنے ہر ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں آ کا مطلب کسی بھی ہوتا ہے کسی یا کوئی جیسے یہاں پر آ کا مطلب ایک تھا یہاں پر کسی بھی ہو سکتا ہے village گاؤں he was very kind he was وہ تھا ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ was تھا very kind بہت دیالو very کا مطلب ہوگا بہت kind دیالو جیسے ہم رحم دل کہتے ہیں he treated he treated وہ ویوہار کرتا تھا treat کا مطلب یہاں پر ہوگا ویوہار کرنا ویوہار کرنا treated ہے تو ویوہار کرتا تھا دھیان دیجے گا treat کا noun میں meaning دعوت بھی ہوتا ہے وہ ویوہار کرتا تھا poor people poor people people غریب لوگوں سے poor کا مطلب ہے غریب people لوگ very will very will بہت اچھا very will کا مطلب ہوگا بہت اچھا بہت اچھا وہ گریبوں سے بہت اچھا ویوہار کرتا تھا ون ون ڈے ون ڈے ایک دن ہی سو ہی سو اس نے دیکھا سو کا مطلب ہے دیکھا سو سی کا سیکنڈ فارم ہے سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا سو ہے تو دیکھا آ poor boy ایک غریب لڑکا boy کا مطلب لڑکا begging on the road begging بھیک مانگتے ہوئے big کا مطلب ہوتا ہے بھیک مانگنا بھیک مانگنا اور ونتی کرنا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کی meaning بھیک مانگنا ہوگا begging ہے تو بھیک مانگتے ہوئے on the road سڑک پر route کا مطلب ہے سڑک he went he went وہ گیا wind کا مطلب ہے گیا wind go کا second form go کا مطلب ہوتا ہے جانا wind ہے تو گیا to the boy to the boy اس لڑکے کے پاس and sit and sit اور کہا sit کا مطلب ہوتا ہے کہا sit say ka second form ہوتا ہے say ka مطلب ہوتا ہے کہنا sit ہے تو کہا why are you begging why are you begging تم کیوں بھیخ مانگ رہے ہو why کا مطلب ہے کیوں him اپنے ساتھ with کا مطلب ہوتا ہے ساتھ him اپنے he asked the boy to he asked the boy to to اس نے لڑکے سے کہا دھیان دیجئے گا دیکھیں یہاں پر ask ہے یہاں پر to جب ask کے بعد to ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا asked to ہے تو کہا دبوائے لڑکے سے help his cook help his cook اس کی باورچی کی مدد کرنے کے لئے help کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا cook کا مطلب ہوگا باورچی جو آدمی کھانا بناتا ہے اسے باورچی اور انگلیش میں cook کہتے ہیں the boy was very good the boy وہ لڑکا was تھا very good بہت اچھا at cutting vegetables at cutting ویجی ٹیبلز ساری سبزیاں ویری کویکلی ویری کویکلی بہت جلد کویکلی کا مطلب ہوتا ہے جلد یا پھر جلدی ویری بہت لیٹر باد میں the rich man ate the the rich man ate اس امیر آدمی نے کھایا the food وہ کھانا ate eat کا second form ہے eat کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا اور ate ہے تو کھایا he also asked the boy to he also asked the boy اس نے لڑکے سے بھی کہا also کا مطلب ہوتا ہے بھی asked to ہے تو کہا to eat food کھانا کھانے کے لیے with him with him اس کے ساتھ یعنی اپنے ساتھ اس آدمی نے اس لڑکے کو کھانا کھانے کے لیے کہا the boy was happy the the boy was happy لڑکا خوش تھا was کا مطلب تھا happy خوش to eat food to eat food کھانا کھا کر after that after that اس کے بعد the rich man said the the rich man said امیر آدمی نے کہا to the boy to the boy اس لڑکے سے you can come here you can come تم آ سکتے ہو here یہاں every day every day rose to cut vegetables to cut vegetables سبزیاں کاٹنے کے لیے i will give you i will give you میں تمہیں دوں گا food khana give کا مطلب ہوتا ہے دینا and teach you and teach you اور سکھانا 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 یا تو پڑھانا لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہوگا سکھانا the boy became happy the boy وہ لڑکا became happy خوش ہو گیا became کا مطلب ہوگا ہو گیا happy خوش and agreed with the rich man and or agreed with or سہمت ہو گیا agree with کا مطلب ہوتا ہے سہمت ہونا the rich man اس امیر آدمی سے soon jeld ہی soon کا مطلب ہوتا ہے jeld ہی the boy lift the boy وہ لڑکا lift چل دیا for home for home گھر کے لئے and thank the rich man and or thanked or شکریہ عدا کیا the rich man اس امیر آدمی کا for helping him for helping him اس کی مدد کرنے کے لئے the rich man gave him the rich man gave him to give give ka second form give ka مطلب ہوتا ہے some money some money kuch پیسے to buy new clothes to buy new clothes نئے کپڑے کھریدنے کے لئے clothes کا مطلب ہوتا ہے کپڑے new نئے the boy left happily the boy left happily to learn something to learn something something کچھ نہ کچھ سیخنے کے لئے something کا مطلب ہے کچھ learn سیخنا وہ اس امیر آدمی کے پاس روز کچھ نہ کچھ سیخنے آتا تھا امید کرتا ہوں اس کلاس میں بتائی گئی word meanings آپ کو اچھے لگی ہوں سب سے اچھا word کون سا لگا اسے دھیر ساری ریڈنگ کی ٹرانسلیشن کی اور بہت سے انگلیش سیکھنے والی ویڈیو پانے کی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو پریبار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو